سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیگل ٹی وی کے ناجرین کرام میں آپ کے خدمت میں یہ مزار جو آپ نظرہ دیکھ رہے ہیں اس مزار کے نزدیک ایک چھوٹا سا کنوہ ہے اس کنوہ کے اندر ایک تیرتا ہوا پتھر یعنی پانی کے اندر پتھر تیرتا ہے اس پتھر والے پانی کے کرامت یہ ہے کہ اگر اس کنوے سے کوئی پانی نکال کر یہاں گسل کرتا ہے یعنی ناتا ہے تو اس بندے کی اندر جسم کے اندر جو بھی بیماری ہے اس قرامت والے پانی کی وجہ سے اس صاحب مزار کی فیض سے اس کی جو بھی بیماری ہوگی وہ دور ہو جاتی ہے آپ یہ نظرہ دیکھ رہے ہیں کپڑے سوک رہے ہیں یہ ہمام گاہ ہے یعنی باتھروم وغیرہ ہے چھوٹا موٹا بکیٹ وغیرہ رکھا ہوا ہے اس بکیٹ اس کی اندر لوگ آ کر یہاں پر ناتے ہیں تو یہاں دیکھو آپ یہ نظر دیکھ لیں ولیوں کا کرم اس کوئے کا پانی سے جو بندہ ناتا ہے خاص خصوصی یہ کرامت ہے اگر کسی بندے کے سر کے اندر گھاٹ ہے یا ٹیومر ہے چاہے کینسر کی ہو چاہے کیسی بھی ہو اگر کوئی بندہ یہ پتھر آپ جو نظر دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے وہ پتھر وہ پتھر اس کوئے کے اندر ہے اور تیرتا ہوا پتھر ہے یہ پتھر تقریباً تقریباً سات آٹھ یا آٹھ دس کلو کی وزن والا پتھر ہے مگر وہ پتھر اس صاحب مجار کے کوئے میں پتھر تیرتا ہوا پتھر ہے اور اس کوئے کا پانی اگر کسی نے پیا تو اور اس کا گسل کیا تو بھی فیض ملتا ہے الحمدللہ خاص خصوصی اگر کسی کو مغز کی کوئی بیماری ہے یعنی ذہنی کسی کا کمزوری ہے یا ذہن کے اندر کوئی دماغ کے اندر کوئی برینٹ ٹیومر ہے کوئی گانٹ ہے کینسر کی ہو چاہے کیسی بھی گانٹ ہو اور کوئی دماغی کمزوری ہو اور کوئی جیسے مند بودی والا بچہ رہتا ہے تو اس کے لئے بھی یہ فائدہ مند یہ کوئے کا پانی ہے الحمدللہ اس صاحب مجار کا کوئی جو نزدیک میں ہے اس صاحب مجار کا نام ہے اسماعیل شاہ رحمت اللہ علیہ اور کہاں واقع ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے آپ گاندھی دام ریلیوٹیشن سے اتریں گے تو تقریباً وہاں سے 12-15 کلومیٹر کی دوری پر یہ گاؤں ہے گاؤں کا نام ہے تونہ 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 ونڈی گاؤں کا نام ہے تو تونہ ونڈی یہ گاؤں کا وہاں تونہ ونڈی جو گاندھی دام سے ریلیوٹیشن سے تقریباً 15 کلومیٹر کی میز دوری پر ہے یہ گاؤں کسی کو بھی پوچھیں گے تونہ ونڈی گاؤں کدھر ہے اور جب گاؤں میں آئیں گے تو اسماعیل شاہ ولی کی فیمس جگہ ہے بہت بڑی مجارات ہیں اور بہت بڑا قبرستان ہے قدیم جمعنے سے یہ قبرستان یہاں پر واقع ہے اور اس قبرستان کے اندر ہی ایک کواں ہے آپ کی مجار کے نزدیک مہج تقریباً دو سو میٹر یا ڈیٹھ سو میٹر کی دوری پر یہ کواں ہے آپ کی مجار کے نزدیک میں یہ کواں ہے وہاں تو آپ کسی کو پوچھیں گے پتھر والی کرامت والا کواں تو کدھ رہے تو باجوں میں ہی بتا دیں گا یہ آپ جو نظر دیکھ رہے ہیں اسی قوے کا تیرتا ہوا پتھر ہے انشاءاللہ ایسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آجر رہوں گا تب تک کے لئے آپ کے میزمان آئی جیسید کو اجاز دیجئے آپ یہ نظر دیکھ رہے ہیں یہ تیرتا ہوا پتھر آپ بھی یہ کرامت دیکھیں انشاءاللہ اس صاحب مجار کی بہت ساری اور بھی کرامتیں ہیں اگر یہ تو ایک ایسی عجیم کرامت ہے کہ جو بندہ ٹیومر والا ہے اس کے لئے تو بہت ہی فائدہ مند اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اس کوئے کا اگر پانی سے کسی نے گسل کیا یا نہایا جیسے بولتے ہیں تو وہ نہ لیا تو انشاءاللہ اس کی ہر بیماری اللہ کے کرم سے دور ہو جائے گی خاص خصوصی چائے اس پتھر جتنی بھی گانٹ وہ تو بھی انشاءاللہ مٹ جائے گی تو یہ تو ایک مثال ہے مگر اللہ کے ولیوں کی یہ جو فیض ہے وہ ہمیسا جاری رہتا ہے انشاءاللہ اللہ عظیم آپ کے خدمت میں میں آپ کو ویڈیو پیش کیا ہوں آپ کو کیسا لگا ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا اور جتنا ہو سکے آپ کے دوستوں میں اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں چاہے آپ کو ضرور ہو یا نہ ہو اس ویڈیو آگے شیئر کریں السلام علیکم